آیت نمبر ایک سو نواز سے شروع کرتے ہیں بہت سے اہل کتاب اپنے دل کے جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان نہ چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُمْ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز ادا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھنائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے تو ان دو آیات میں آیت نمبر ایک سو نو میں اللہ سوالہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ اہلِ کتاب جو ہیں یہ تم سے حسد کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے تم پر آگے اور حضور جو ہیں بنی اسماعیل میں آگئے بنی اسرائیل کی جگہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اب تم کافر ہو جاتا کہ وہ اللہ تعالی تم کو نبی کو ختم کر کے ہمارے اندر بھیج دے حالانکہ یہ حق ظاہر ہو چکا ہے یعنی اللہ تعالی کا حکم ہو گیا تو اگر نبی سے اختلاف کرنا یعنی اللہ کے حکم سے اختلاف کرنا ہو گیا تو تم معاف کرو اور درگزر کرو اللہ تعالی نے حضور کو حکم فرمایا کہ ان کی حرکتوں کو درگزر فرماو اور مسلم اور صحابہ کو بھی یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے دوسرا حکم بھیج دے بے شک اللہ تعالی ہر بات پکا دے رہا اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ نماز کو قائم کرو اور زکاة کو دیتے رہو اور جو تم آگے بھیج دوگے جو صدقہ خیرات یعنی اقین و صلاتہ وہاں تو زکاة ایک تو نماز کرو قائم کرو زکاة دو صدقہ میں صدقہ آگیا جو تم آگے بھیج دوگے اللہ تعالی کے پاس ملے گا حضور نے فرمایا حدیث میں کہ جو بندہ خیرات اور حسنات کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو رکھتا ہے اور ملٹیپلائی کرتا ہے روز محشر اس کے سامنے ایک پہاڑ لا کر کے دیا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہیں تو بندہ کہا کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پڑتا یاد کہ میں نے ایسا عمل کیے اللہ تعالی فرمایا گا تیری نیکی عملے لے کر ان کو ملٹیپلائی کیا ان کو ضرب کر کے بڑھاتا رہا اور بڑھاتا رہا قیامت تک ہے اور جب تک کہ وہ قیامت ہوگی اس کی نیکی بڑھتی رہے گی تو وہ کھویا نہیں ہوتا مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ہاں وہ مال جو ہم روک لیتے ہیں وہ اس کا حساب ہوگا جو دے دیا اللہ کی راہ میں اس کا حساب نہیں ہے جبکہ وہ اس کا عجر ملے گا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیزوں کو دیکھ رہا ہے اگلی آیت میں جو یہود النصارہ کہتے تھے اس کو بھی سماعت فرما لیں ایک سو گیار اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سواس کوئی بحش میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک اکار بھی ہو تو اس کا صلاح اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمنات ہوں گے ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور بیان فرمایا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یحودی یا عیسائی ہو جائیں یعنی کہ اگر آپ یہودی اور عیسائی نہ ہوں آپ جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ آپ بائبل میں کہیں بھی پڑھ لیں پوری بائبل میں اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں یہودی تو بندہ بن نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک خاص لوگوں کا مذہب ہے بقول ان کے جن کو اللہ تعالی چن لے وہ یہودی ہو جاتے ہیں تو وہ تو چنیوی قوم اس زمانے سے تھی اب ان میں ایڈ ڈیلیٹ تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبراہیم کی اولاد ہیں تو اب آپ حضرت عبراہیم کی اولاد نہیں ہوئے تو ایک مذہب ایک خاندان کا ہو گیا نا ایک قوم کا ایک نسل کا ہو گیا اب آپ اس بات کا سمجھ لیں کہ صرف جنت میں وہ ہی جائیں گے اور یہ ان کا قال ہے کہ تم کتنی عبادت کر دو یہ یہودی عیسائی کہتے تھے مسلمانوں کو تنظیر کہ تم کچھ بھی کر لو تم جنت میں نہیں جاؤ گے اب بتائیے عیسائیت میں کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مان لو نعوذر بللہ چاہے تو اس کے بعد گناہ کرو زنا کرو شراب کرو حرام کرو چوری کرو ڈھاکا کرو قتل کرو غارت کرو جو بھی بدکانیہ کرنی کرو صرف حضرت عیسیٰ کو نعوذر بللہ خدا مان لو اور خدا کا بیٹا مان لو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تل کام مانی ہے یہ تو ان کی افترہ ہیں جو انہوں نے اپنے خیالات میں باطل بنا دی ہیں ان سے پوچھو قل حیتو برہانوں کو کوئی دلیل تو لے ہوتا ہوں کہ اگر ملتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو کہیں گے نہیں کون ہے وہ یہودی اور عیسیٰ یہودہ جو تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا اور اس کی وجہ سے یہ نام مذہب آگیا اس کے معنی یہ تھے کہ توحید پرست یعنی جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اس کا افترقہ اسلام قرآن بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ عیسیٰ یا یہودی ہو جائیں ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت ہی نہیں قبول کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ لیکن بھلا من اسلام بچے ہو جس نے اپنا سر اور چیرہ اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان بھی کرتا ہو اس کے لئے اس کا عجر ہے اپنے رب کے پاس نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرمایا جو کہ ایک آفاقی وعدہ ہے یونیورسل پرامنس اللہ تعالی اب اگلی آیت سنیئے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَا عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں پیسنا کر دے گا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئے کما كان لهم ان يدخلوها لا إلا خائفين لهم في الدنيا خزی و لهم في الآخرة عذاب عظیم اور اس سے برکر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ورانی میں سائے ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر دیکھتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر تم رکھ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ شاہدِ غصط اور با خبر ہے آیت نمبر ایک سو تیرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی گناہ راستے پر نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودی راستے پر نہیں ہے تو یہ کہا کہ ان کی دلی کی باتیں یہ پڑھتے رہتے ہیں جو کہتے رہتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں کفار کہتے تھے کہ حضور اسلام کی طرف جب آئے تھے تو وہ کہتے تھے یہ دین سے مدک مکر گئیں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے دن کے کون ان میں کیا اختلاف کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں فرما دیا ایک سو چودہ میں کہ اس سے بڑا ظالم کون جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے منع کریں ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے سے منع کرتا ہے اور اس میں اللہ کا ذکر کریں تو اس سے زیادہ خرابی کس کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو چاہیے کہ الٹا کے مسجد میں داخل نہ ہو سوائے کے خوف سے کیونکہ یہ قریش اور یہ کفار مسلمانوں کو مسجد حرم میں آنے سے روکتے تھے اور ان کے لئے دنیا میں بھی خرابی اور آخرت میں بھی ان کے لئے بڑا عذاب تیار کیا گیا اور پھر یہ یہودی کہتے تھے کہ مغربی دیوار پہ جو کہ بیت المقدس کے نیچے جو پاہڑی کے مسجد اقصہ کے نیچے جو پاہڑی اس میں ویلنگ وال کہلاتی ہے ویسٹن ویلنگ وال ایک اس کی طرف کھڑے ہو کر کے جو سر جکا کر کے جیسے پڑھتے ہیں توریت کو اور دعائیں مانگتے ہیں اور اس میں یہ حضور کا نام کارتے ہیں محمد ان اس دیوار کی طرف کھڑے کر کے وہ ان کو بھیجیں جبکہ حضور آ چکے ہیں اور پھر مشرقی دیوار کی طرف جو کہ یہودی ایسائی کہتے تھے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی چڑھا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرق مغرص صاحب اللہ کی ہیں ہمارے مسلمانوں کے لئے جو قبلہ ہے اس کی ایک دیریکشن کے لئے ہے تاکہ مسلمان ایک طرف رکھ کر کے نماز پڑھیں ہم قبلے کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم اس کی طرف رکھ کرتے ہیں اور اسی لئے یہ وہابیوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کسی کی طرف رکھ کر کے کوئی دعا بھی مانگیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم اس بندے سے مانگ رہے ارادت نیت ہوتی ہے تو آپ کسی کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ فرمات ہے ویزا سالہ کا عبادی انی فہینی غریب کسی بھی طرف جب بھی چہرہ کرو آپ کو پتا نہیں ہوگی کس طرف قبلہ ہے آپ آسمان کی طرف چہرہ رکھ کر کے جس بھی رخ پر کروگے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہر طرف پاؤگے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر طرف ہوتی ہے دعا مانگنے کے لئے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قبلہ کا عرف ہونا چاہیے یہ جوہابیوں نے جہالت میں نکال دیا ہے ورنہ تو دعا کے لئے ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں تو دعا جب کرتا ہے اب اندہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ اپنے پلے کا چہرے پہ لپیٹ کر کے یوں کر لیتا ہے اور دعا کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت نہیں تیفرمائے تو یہ وہابی جو بدماشی کر رہے ہیں انہوں نے تمیزی کی ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں شرعی حکم ہے کہ آپ دعا کسی بھی وقت مانگ سکتی ہیں نماز جو ہے وہ ایک عبادت ہے محنت کرتا ہے عبادت کرتا اس کے بعد دعا مانگتا ہے حضور علیہ السلام نے جب نماز جنازہ فرمائی پروائی تو اس کے بعد فرمایا کہ تم اس کے بعد بندے کے لئے خلوص نیت سے دعا کرو مغفرت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نماز جنازہ بھی ایک دعا ہے لیکن اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا رک جاؤ میں دعا میں شامل ہوں گا جنازہ میں میں نہیں شامل ہو سکا تو اس قسم کی جو جہالت ہے نا یہ اصل میں ان کو علم نہیں ہے یہ ترمیزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے اور دوسرے جو امام بخاری کے جو استاد ہیں اس میں بھی انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں لکھاوا ہے تو یہ جہالت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ورنہ ان کو برباد کرے انہوں نے بہت اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے ہر بات میں یہ شک ڈال دیتے ہیں لوگوں کے اور بچوں کے تو یہ دعا مانگنے کے لئے کوئی قید نہیں ہے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں ہاتھ اٹھا کے مانگیں ہاتھ اٹھانے میں انکساری اور ایجز دیکھتا ہے طبلے کی طرف رکھ کر لیں بہتر ہے نہیں کریں کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف ہے تو یہ جہالت کا صدبہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے لئے اگلی آیت میں فرمایا کہ عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ سے پاک ہے اس کے لئے تمام آسمان و زمین کیسے سب اس کے لئے ہیں اور سب اس پر فرما بردار ہیں تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس سے حضرت عیسیٰ کی کوئی عزت یا اکرام نہیں ہوتا اور ان کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ اگلی آیت سمات فرمائے ایک سو سولہ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے نہیں وہ پاک ہے بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے بانا ہے جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِنَا آیَةٍ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَنَّا الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يُوْقِلُونَ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرق وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی امی کی تباتے کیا کرتے تھے ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں جو لوگ صاحبِ یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان دو آیاتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا اہم ذکر بیان فرمایتین آیاتوں میں قَالُ تَقْضِ اللَّهَ وَلَادَ یہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے پاک ہے اس کی ذات سے لیکن جو کچھ بھی سا آسمان و زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان فرما برداری کرتے ہیں قَانِ تُو قناعت کرتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَلَادَ کیوں؟ کیونکہ بَدِع ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں لائے سماع آسمان اور زمینوں کا اور جتی بھی کائنات ہے اس کی تخلیق فرمانے والا عدم سے وجود میں لانا اور یہیں پہ ایک شرک کی وضاعت کر دیں کہ بندہ جو ہے اصل میں کوئی اگر رو میٹیریل ہو اور اس سے کچھ بنا دے تو وہ خالق نہیں ہوتا وہ انوینٹر ہوتا ہے ڈسکورر ہوتا ہے اور وہ کریئیٹر نہیں ہوتا کریئیشن ہو والی کریئیشن جو عدم سے وجود میں لائے وہ صرف اللہ کی ذات ہے یعنی کائنات میں کچھ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کن فیقون کائنات وجود میں آگئی اور کچھ سائنٹس جو ہیں اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرہ سو بلین جو بھی سال ہیں جو کہ ہوں گے بگ بینگ والے جو بھی سمجھیں ان کو سات سٹیجز میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اللہ وعالم ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ سات آسمان ہیں جو کہ قرآن میں ذکر گیا ہے اور پھر اللہ تعالی جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو حکم فرما آتے ہیں اللہ تعالی جب قضا کرتے ہیں کسی چیز کا اس آیت میں اللہ تعالی ان تخلیق کا اور اپنی ذاتی بدیع بدیع السمامات بناتے ہیں تو یہ جب کوئی چیز کا وجود نہ ہو اور اس کو لادے میں وہ اللہ تعالی کی ذات ہے اور پھر اس کے بعد یہ بنو اسرائیل نے بھی کیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا اور مجھے حکم دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا ہے آپ کو کیوں اس طرح کی وہی نازل ہو گئی تو فرمایا کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کے دل رکھنے والے کافروں نے یہی بات کی تھی اور قد بیان الائیات علی قومیوں قنون بے شک ہم نے سمجھانے کے لئے کھلی نشانیوں بیان کر دی ہیں اسی لئے علماء کہتے ہیں اللہ تعالی کو اللہ کی مخلوق میں تلاش کرو اللہ تعالی کی ذات تمہارے اندر اس کا ادراک ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی ذات دیکھو جیسے پچھلے ذکر ہم نے سنا کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھنے چاہتے ہیں تو اغزت ہمیں صاحب ہیں ان کو آواز نے پکڑ لیا اور سخت کڑک آواز تھی کہ وہ مر گئے اور پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور انہیں توبہ کری لیکن پھر وہ اہد نہیں لے رہے تھے تو یہ کافرانہ عمل ہے کہ ہم سن لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں تو اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول کی مانو اللہ کی رسول کی مانو گے تو اللہ کی مانو گے اگلی آیت کا سماعت فرماتے ہیں آیت نمبر 119 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کوئی سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہم دوزت کے بارے میں تم سے کچھ پرزش نہیں ہوگی وَلَنْ تَرْضَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیر بھی اختیار کر لو ان سے کہتو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پرغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار تو یہ آیت نمبر ایک سو انیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ایک خوشخبری سوائے والا اور درانے والا اور آپ سے جو جہنمی لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی پرسیشنی ہوگی تو حضور علیہ السلام صرف ان کے لئے مددگار ہیں جو جنتی ہونا چاہتے ہیں یا جو ہدایت لینا چاہتے ہیں اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ سے بے شک اے مسلمانوں تم سے بھی یہ آیت مقصود ہمارے لئے ہے اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہے لیکن ان پر نازل ہوئی ہے فرمایا کبھی بھی ہر گز تم سے یہودی راضی نہیں ہوں گے راضا ہوتی نہیں خوشی رضا مندی انکل یہود ہے یہود ولا نصارہ نہ ہی عیسائی حتیٰ کہ تم ان کی ملت کی اتباہ کرنا لگو اب ملت کی اتباہ کیا ہے یعنی کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیں اب اندازہ لگائیں جب بائبل میں کہیں نہیں لگا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹا ہیں لیکن انہوں کہنا ہے زبر جبری ہے کہ تم ان کو حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا مان لوں ناؤزباللہ من صالح تاکہ تم پھر جو بھی کرو گے سب معاف ہیں قل انہ الحدہ اور جنہوں نے اتباہ کی احوا کی بعد اللہ جاکا من العلم جبکہ ان کے پاس علم آ چکا ہے مالکہ من اللہ میں ولی ولا نصیر ان کے لئے نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہے یعنی مددگار ہے یا ان کا دوست ہے ولی دوست پروٹیکٹر گارجم یا کوئی مددگاہ تو ایک بات ہماری سمجھ میں بات بڑی وزار سے آ جاتی ہے کہ نہ تو ہم حضرت عیسیٰ کو القضاء کا بیٹا مان سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی اتباہ کر سکتے ہیں یعنی کہ لوگوں نے جو ان کی اتباہ میں شروع کر دیا باتیں ہیں کہ جناب وہ ایسا ہے ویسا ہے عیسیٰ کو اللہ کی روح مانتے ہیں اور اللہ کی روحانی بیٹا مانتے ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ نہ میرا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بیوی ہے نہ شہر ہے نہ میں کسی سے بنا گیا نہ کوئی مجھ سے بنا گیا سور اخلاص سمجھ لیا اور یہودی تو آپ بنی نہیں سکتے کیونکہ آپ بنی اسرائیل میں ہے ہی نہیں آپ کچھ بھی کر لیں تو اب کیا ہے ان کی ان کے مذہب میں تو آپ نہیں داخل ہو سکتے تو اب کیا ہے ان کی جیسے بن جائے یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ برائیاں جو گناہ اور زنا اور جو برتگاریاں کرتے ہیں آپ وہ کرنے لگیں تو آپ جو ہیں پھر ان کے ساتھی بن جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائیں اگلی آیت قسمات فرماتے ہیں ایک سو اکیس